بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو ایک بہت ہی اچھے ٹوپک پر لے کر آیا ہوں میں وہ میرے دوست جو یوٹیوب پر چینل بنانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے پویٹری وغیرہ کا چینل بنائے کوئی بھی پویٹری وغیرہ کا یا شیرو شائری کا جو ہے چینل بنائے تو وہ کس طریقے سے ڈیٹنگ ہوتی ہے بہت ہی سمپل طریقہ ہے اس کو کیپ کٹ کے اوپر یوز کرنے کا انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو پرو پر سمجھاؤں گا کہ اگر آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں اور پویٹری کا چینل بنانا چاہتے ہیں اس بھی طرح کی جو ہے آپ مطلب فنی جو ہے جیسے لطیفے وغیرہ لکھ کر جو ہے وہ آپ بنانا چاہتے ہیں تو میں کیپ کٹ کے اوپر آج آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا بہت آسان طریقہ ہے تو موبائل پر جانے سے پہلے کہتا چلوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور بیل کے بٹن کو بھی کلک کیجئے گا تو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر تو ویورز پویٹری ویڈیو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کیپ کٹ کے اندر آئیں گے کیپ کٹ کے اندر آنے کے بعد جو ہے ہم اپنی کوئی بھی پکچر جو ہے یہاں پر سیلیکٹ کر لیں گے ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے یہ ایک پکچر اپنے ننے سے مونے بیٹے کی جو ہے سیلیکٹ کر لیے ٹھیک ہے پکچر سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اب جو ہے یہاں سے ہم نیچے سے جائیں گے فورمیٹ کے اندر فورمیٹ کے اندر جا کے جو ہے ہم ٹک ٹوک والا یا پھر جو ہے ریل یا آہ شورٹ ویڈیو والا جو ہے ہم جو ہے سائز سیلیکٹ کریں گے نائن ون سکس ٹھیک ہے اس کو سکس کر کے اور اس کے بعد اپنی پکچر کو ہے ڈبل جو ہے فنگر رکھ کے سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم اینڈ پہ آ جاتے ہیں یہ جیسے لوگو نظر آ رہا ہے آپ کو کیپ کٹ کا اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں سیمپل اس پہ کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیں ٹھیک ہے دوبارہ ادھر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے اوورلے پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ بلیک بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ہم نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو جو ہے ہم یہاں سے ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے اور فنگر سے اپنے سیلیکٹ کر لیں جہاں تک آپ نے اس کو رکھنا ہے سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اچھا یہ بیک گراؤنڈ آپ اپنی مرضی سے گوگل سے جو ہے کوئی بھی جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا ٹھیک ہے اب جو ہے اب اپنی پکچر کا سائ رکھائیز جو ہےہیں کلیک کر لاتے ہیں جاتہ ہمارے پاس یہ بیک گراؤنڈ ہے ٹھیک ہے اس کو کرکے اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے اس پر города کے بعد جو نیچے آئیں گے سپohlیس پر آئیں گے سپ اپنی vc جنر نیچے کی فرام ہونے کے بعد ہمارے پاس اوپشن آئے گا ایکheinلوڈ تک ہے expanding option پر بھیперان کروں گے اس کے بعد ہم یہاں سے ڈاؤنڈ کر دیں گے اب یہ دیکھیں اب ڈاؤنڈ جو تھا اس کا بیک گراؤنڈ وہ ختم ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں ہم اسے پکچر جو ہے ہماری بہت مطلب ہے بریکٹر بہت زیادہ ہے تو اس کو اگر ہم اس کو بھی اگر ہم جو ہے کم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے سم پر ہم فلٹر میں آئیں گے ٹھیک ہے فلٹر میں آنے کے بعد جو ہے اپنی پکچر کو کوئی بھی جو ہے لائٹ سے فلٹر دے سکتے آپ ٹھیک ہے چینج کر کے مثال کے طور پر اگر کوئی لائٹ سے فلٹر دینا چاہے وہ ہو کر سکتے ہیں یا پھر آپ ایڈجیسٹ میں جائے کر اپنی مرضی سے جو ہے اس کا بریکٹنس وغیرہ جو ہے کم کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں تھوڑی سی بریکٹنس تھوڑی سی ہم نے کم کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو رائٹ کیا اب تھوڑا سا ہم چلا کے اس کو دیکھتے ہیں کس طرح کی لگا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ تھوڑی سی پکچر جو ہے ہماری لائٹ ہو گئی ہے ہم نے جو ہے اپنی بلیک سٹار والی بلیک سکرین لگایا تھا جو ہے اس کو دیکھ سی دیکھ رہی ہے ٹھیک اس کے بعد پھر ہم جو ہے آور لے پر جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے یہ ٹائم لائن جو ہے اس کو جو ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے یہ تائم لائن آپ نے جو ہے اس کو تھوڑا سا سیٹ کر لیتے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو یہاں نیچے رکھ لیں ٹائم لائن کو جہاں بھی آپ رکھنا چاہے وہاں ٹائم لائن کو رکھ سکتے ہیں ٹائن کا سائز جیسے بڑا ہے ہم نے اس کو چھوٹا کرنا ہے جیسے ایک منٹ کی ٹائم لائن ہے تو ہم اس کو جو ہے اپنی ویڈیو کے مطابق جو ہے اب جیسے چھوٹا کر لیتے ہیں اس کے بعد دوبارہ ہم کیا کریں گے سپلائیس پہ جائیں گے سپلائیس پہ جانے کے بعد یہاں بھی جو ہے لائٹن کلک کریں گے اور یہاں سے سیمپل رائٹ کر دیں گے اب یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پر سیمپل جو ہے ٹائم لائن آگئی ہے ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ کیا کریں گے اب ہم اور لے پر دوبارہ جائیں گے ٹھیک ہے اور لے پہ جانے کے بعد جو ہے آپ نے اپنی کوئی بھی جو ہے پوئیٹری جو ادھر لگانی ہے ٹھیک ہے اچھا اگر جیسے کوئی بھی آپ جو ہے گوگل کے اوپر جا کر اور جو ہے وہاں سے آپ گوگل پہ جائیں سیمپل وہاں سے جا کر آپ لکھ دیں بلیک بیک گراؤن پوئیٹری ٹھیک ہے وہاں سے جو ہے آپ جو ہے کوئی بھی جو ہے پوئیٹری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا اگر آپ اپنی پوئیٹری کو لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ سیمپل جو ہے پکسل لے اپلیکیشن ہے پکسل لے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور وہاں پر جو ہے بلیک بیک گراؤن کے اوپر جو ہے اپنی جو ہے یہ پوئیٹری لکھ کر یہاں پر اس طریقے سے جو ہے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اچھے یہ ہمارے پاس جو ہے اب یہ دیکھیں ہماری جو ہے یہ پوئیٹری ہمارے پاس آگئی ہے اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے اب یہ دیکھیں جتنی ہماری پوئیٹری ہے ظاہر سی بات ہے ہم نے اپنی ویڈیو بھی اتنی رکھنی ہے تو ہم اب ساری چیزوں کو اس پوئیٹری کے برابر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر کلک کر کے ان کو ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں سب کو اب یہ ساری چیز ہماری برابر ہو گئی اچھا جی اب کیا کرنا ہے ہم نے وہی جو ہے سپلائز کر کے اور جو ہے لائٹنگ کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کا بھی بلیک جو ہے وہ ختم ہو جائے بیک گراؤنڈ ٹھیک ہے اب جو ہے اچھا ایک چیز اور آپ نے کیا کرنی ہے اپنے جو ہے ان ساری ویڈیوز وغیرہ کا جو ہے والیم بند کر لینا ہے ٹائم لائن کا اگر کوئی ساؤنڈ آ رہا ہے یا پھر آپ کے بیک گراؤنڈ بلیک بیک گراؤنڈ جو سٹار والے ان کا کوئی وہ آ رہا ہے تو سمپلی اس پہ کلک کیا یہاں سے والیم میں گئے اور یہاں پہ زیرو کر دیا اس طرح سے تینوں جو ہے سب کے اوپر والیم میں جائیں گے اور یہاں سے زیرو کر دیں گے ٹھیک ہے پھر اس پر جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد والیم میں جائیں گے اور یہاں سے جو ہے آپ زیرو کر دیں گے اگر آپ پویٹری کی والیم دینا چاہ رہے تو اس کو بھلے پھر آپ دے سکتے ہیں یا پھر آپ اس کو بھی جو ہے زیرو کر دیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے اب سب کا جو ہے ہمارے پاس والیم سب کا بند ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب سمپل آپ اپنا کوئی اپنا ساؤنڈ دینا چاہتے تو یہاں سے ہم بیک آ کر ادھر آئیں گے آڈیو پر ٹھیک ہے یہاں سے ہم جائیں گے ساؤنڈ کے اوپر کوئی بھی آپ اپنا میوزک جو ہے اگر آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے یا جو بھی ہے وہ آپ یہاں سے سمپل یہاں سے سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے اس کو بھی اپنی ویڈیو کے مطابق کر لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ سمپل آپ یہاں سے پلے کریں اب یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹائم لائن جو ہے ہمارا نیچے ہے اور پویٹری ہماری اوپر چل رہی ہے تو اس کو لیے بھی ہم کیا کریں ٹھیک ہے اوورلے کر کر ٹھیک ہے اب ہم اپنی پویٹری پر جائیں گے اس کو جو ہے اپنے حساب سے اس کو سیلیکٹ کر لیں یہ دیکھیں اس کو نیچے کیا ٹھیک ہے سیلیکٹ کر کے نیچے کیا اب تھوڑا سا پلے کر کے دیکھتے ٹھیک ہے ہم نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہ ہماری ویڈیو ڈاؤنلوڈ جائے گی اور سمپلی آپ اس کو یہ کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں اپنے فیس بک پر یوز کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب پر یوز کر سکتے ہیں اپنے ٹک ٹوک پر یوز کر سکتے ہیں اور یہ کی سمپل طریقہ ہے پویٹری بنانے کا تینکیو سو مچ تو میرے پیارے ویورز یقیناً آپ کو بلکل آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو ہے کس طریقے سے ہم نے جو ہے اپنی ویڈیو بنانی ہے کسی بھی حوالے سے شعر و شاعری کے حوالے سے یا کسی لطیفے وغیرہ کے حوالے سے تو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ